اسلام علیکم ویلکم بیک آن سانہ انٹلیکٹ آج ہم بات کریں گے اسائیمنٹ کے ایشو پہ بہت زیادہ لوگوں کی یہ جو ہے وہ مجھے بی کالز ریسیو ہو رہی ہیں اور بہت سارے دوسرے جو ٹیوٹرز ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی یہ ریسیو ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسائیمنٹ کا ایشو جو ہے وہ سالو کرنا ہے بچوں کو ابھی تک جو ہے بکس اویلیبل نہیں ہیں بکس نہیں پہنچیں ان لوگوں تک اور بہت سارے ایسی سٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو چکا یا نہیں ہو چکا میں نیو جو سٹوڈنٹس سے ان کے بات کر رہی ہوں جو آلریڈی انرولڈ ہیں ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے جس رول نمبر انٹر کرنا ہے اور اپنے بک کا سٹیٹس چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ پہنچی ہیں سیکنڈلی آپ آج ہے ایٹین اور آپ کے پاس جسٹ فور ڈیز ہیں ٹھیک ہے بائیس جو ہے وہ آپ کی فرسٹ اسائیمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ ہم نے ابھی تک بکس نہیں ملی ہم نے ایک دو دن میں کیسے اسائیمیشن بنائیں گے تو جو بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ال ایم ایس پہ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے ایم ایس ای ای کے جو سٹوڈنٹس انہوں نے بھی ال ایم ایس پہ اپلوڈ کرنی ہے ایم فل ای ایس ڈی کے سٹوڈنٹس نے بھی ال ایم ایس پہ اپلوڈ کرنی ہے باقی رہ گئے بیچلرز کے ایس ای کے اور اس کے ساتھ جو دوسرے کورسز کے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ aiou.edu.p کے سرچ کریں گے ٹھیک ہے آپ کی ویڈی یونیورسٹی کے ویب سائیڈ آپ نے یہ سرچ کیا تو آپ نے سب سے پہلا جو آپشن جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے وہ ہے اسائیمنٹ ٹھیک ہے مین پیج پہ جب آپ اسائیمنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس پیج کے اوپر سب سے پہلا نوٹ جو سامنے آرہا ہے copied اور plagurized اسائیمنٹ اب وائٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کون سی پورس گریجوئٹ کورس کی آپ نے جو کوسٹن ہے اسائیمنٹ کے وہ لینے ہیں بیچلرز کے لینے ہیں یا اپنے ماترک اور دوسرے جو کورسز ہوتے ہیں ان کے لینے ہیں تو یہاں سے آپ easily کیا کریں گے آپ نے جو بھی آپ کے جو بیچلرز لیول کے ہیں جو ماسٹرز لیول کے ہیں جو ماترک لیول کے ہیں یہاں سے آپ کو کورسز کی جو questions ہیں وہ مل جائیں گے جو updated ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے آ جائیں گے سپوز ہم یہ اوپن کرتے ہیں یہ کوئی بھی آپ کا جو بھی کورس بن رہا ہے وہ یہاں پہ آپ کو easily اس کے questions جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ آ گیا جس میں سب سے پہلا نوٹ یہ ہے کہ جو گوش رائٹرز ہیں ان کے لیے یہ آوائیڈ کرنی ہے اب جو بی اے لیول کے جو students ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ابھی تک تو ان کے پاس books نہیں آئیں تو as a students یا as a جو ایک عام انسان اگر میں بات کروں کہ ان لوگوں پیس اگر books نہیں ہیں تو انہوں نے کہاں سے لینا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جو ہے وہ تمام problems کا solution ہوتا ہے گوگل ہم نے گوگل سے اٹھانا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے calls کی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت بھی کی کہ ہم نے ابھی تک نہیں ملی تو ہم کیا کریں books نہیں ہیں ہمارے پاس تو میں نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ just اپنی assignment وہاں سے university کے website سے download کریں اور آپ کو ہر ایک assignment جو ہے وہ ready مل رہی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ assignment ready کر کے دے رہے ہیں پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا time نہیں ہے آپ ready نہیں کروا رہے ہیں آپ نے خود کرنی ہے that's well and good آپ نے خود کرنی ہے آپ یہاں سے question اٹھائیں ٹھیک ہے یہ ہے جیسے آپ کے سامنی یہ assignment ہے assignment number one اور یہ ba level کی ہے یہاں سے آپ نے خود کرنا ہے سارا کام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی question اٹھائیں اس کو copy کریں copy کر گئے یہاں پہ آپ نے اس کو search کرنا ہے یہ چیز کیا ٹھیک ہے سب سے پہلا یہ law ہے ہم نے یہاں سے اس کو کرنا ہے copy اب ہر ایک جو میں بھی یہ level کی بات کر رہی ہوں تو ان لوگوں کے لئے تو issue نہیں ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے پاس تو i know کہ کون سا content انہوں نے google سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے issue نہیں ہے کیونکہ انہوں نے hand written assignments پیج نہیں ہے تو وہ مجھے یہاں سے بھی جو ہے وہ چیزیں اٹھا کے لکھ کے تھوڑا بہت اپنی changes کر کہ جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے جو بھی simple way آتا ہے ان کو سمجھ وہ اس لحاظ سے content کو reshape کر سکتے ہیں ٹھیک ہے reshape کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے simply یہاں سے اٹھایا content وہاں پہ اپنا لکھا اور لکھتے ہوئے بھی جو آپ ان کو جو sentence easy لگا انہوں نے اپنی wording ملی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ issue کہ وہ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے content اٹھا لیا لیکن وہ pleasureism کا issue نہیں ہوگا بالکل اس دفعہ میں نے کوئی سختی نہیں کرنی آپ لوگوں کے اوپر کوئی pleasureism کا issue نہیں ہوگا آپ کو جہاں سے اس question کا answer ملتا ہے آپ وہ لکھیں گے میں hand written assignment کی بات کر رہی ہوں میں lms کی بات نہیں کر رہی ہوں میں b.a. level کی بات کر رہی ہوں اگر وہاں پہ کسی کو issue آ رہا ہے تو یہ بات ایک genuine reason ہے ہم نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو lms پہ upload کریں گے ٹھیک ہے first of all وہ تو upload کریں گے یہاں سے انہوں نے suppose یہ جو paragraph ہے اس کو copy کیا ہے copy کرنے کے بعد obviously انہوں نے ایک frame دینی ہے اس کو تو انہوں نے یہاں پہ اس کو word میں paste کرنا ہے ٹھیک ہے جب انہوں نے word میں place کیا اس کو تو ان کو چاہیے کہ وہ first of all manual editing کریں اس کی manual editing میں انہوں نے جو ہے وہ خود سے mention کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے at least اتنا وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ وہ manually heading change ہیڈنگ چینج کرنے کے بعد اس کے بعد اگر جو student ہے جس نے marks لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو plagiarism کا issue سامنے آئے گا تو اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ اس پورے paragraph کو پڑھے اور اس کو جتنا easy جتنا easy جو سمجھ آرہا ہے ٹھیک ہے it is zero when the consumption of additional unit of product result is no change in the total utility یعنی ایک عام جو metric اور FSC level کے students ہیں ان کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس line کا مطلب کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنی wording میں اس تمام جو paragraph ہے اس کو change کرتے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ question کیا کہ ہمارا جو ہے وہ نیٹیو سپیکر نہیں ہے رائٹر نہیں ہے جو آپ کو سمجھ رہا ہے گرامیٹیکل errors ہم چک نہیں کریں گی آپ نے اس طرح سے change کر دینا ٹھیک ہے the first thing secondly بہت سارے لوگ tricks use کرتے ہیں کہ انہوں نے tricks use کرنی اور reshuffle کر دی ساری سارا sentence تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا tutor ہے جو آپ لوگ جتنے بھی words ہیں main words ہیں for example consumption کو right click کیا synonym میں گئے اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو change کر دیا additional ہے main word ہے اس کو جا کے synonym میں change کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا pleasure ism کم ہوتا جائے گا اب جب آپ یہ results ہیں main wording synonym میں گئے اور آپ نے یہاں پہ جائے اس کو change کر دیا یہ ایک basic جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ easy ہے جو آپ کے لوگوں کے لئے رنکنگ 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 وہ ٹول اٹھائیں جس کی رنکنگ بہت زیادہ ہو یا وہ ٹول اٹھائیں جس کا آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس نے ہمیں کس طرح سے دینا ہے اس نے کرنا ہے اس کو ری رائٹ رائٹ اب ری رائٹنگ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا ٹائم آپ نے اس کے اوپر ویٹ کر اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے ری رائٹ تو آپ کو کر کے دے دیا لیکن کیا ہوتا کریں اور اس کے اوپر جائیں اس نے ری رائٹ کرنا ہے آپ کر بھی سکتے ہیں جیسے میں نے یہ یوز کیا ہے میں رکمنڈ نہیں کر رہی کوئی بھی سافت ویئر آپ کو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو چیزیں تکنیک بتا رہی ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوپلی چیکر کے نام سے ہے کوئی اب یہاں تک آپ نے کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو ری رائٹ کیا ہے اس کی گرامیٹیکل ایررز ہم چک کر لیتے ہیں کہ اس نے جو ری رائٹنگ کی ہے وہ کس حد تک جنون ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہم تو اس نے یہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ ری رائٹ کرتے ہیں اب ہم نے اس کا چیک کیا پلیجر ریزم چیک کر رہے ہیں کہ کتنا پلیجر ریزم اس کا اوپر آتا ہے ٹھیک کیا اب ہم دیکھ لیٹھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پلیجر ریزم کا کونٹینٹ ہے وہ کتنا آ رہا ہے اس کا زیرو پرسن پلیجر ریزم ہے اور ہنڈر پرسن جونیک نیس ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے آپ اس کو کریں گے کوپی اور کوپی کر کے اپنا جو مین ٹیکسٹ ہے وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ ایزی لی پلیجر ریزم ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو میں نے بتایا کہ آپ نے ہین ریٹن جو اسائیمنٹ بیج نی ہے ان کو کس طرح سے کرنا ہے اور جو لوگ ایلیمیس پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مین ہیڈنگ ایٹ لیس جو آپ کی مین ہیڈنگ ہے وہ آپ کی اپنی ورڈنگ میں پیج اٹھاتے اور وہاں پہ کپی کرتے ہیں اور پوری چیز دوبارہ سے وہ بنا کے اسائیمنٹ دے جاتے ہیں اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک ریڈر جو جس نے کرٹیکلی آپ کو ایک اسائیمنٹ ہے اس نے انیلائز کرنی ہے اس کے بعد اس نے مارکس دینے ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی سوفٹوئر کے ری رائٹنگ ہوئی ہے تو تھوڑا بہت پرادکٹ اٹھا کے آپ ری رائٹ کر لیں بٹ اس کو ری شیپ کریں اپنی لینگویج میں یہاں پہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ اس پیرا گراف کو چینج کرنی کی ضرورت فولنس اب ٹیننگ کوپیز آف کونسٹنٹ نوویل بارڈرنگ یوٹیل نہیں اب یہاں پہ بہت سارے ایشوز آتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایک سوفٹوئر یوز کرتے ہیں تو بجائے آپ سوفٹوئر یوز کریں آپ مین ٹکنیکس پہ جائیں پرسٹ لی آپ سیمپل لینگویج میں اس پورے پورے پیراگراف کو لکھیں سیکنڈلی کیونکہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس نے سٹوڈنٹ اس اسائیمنٹ کے ساتھ کیا گیا ہوئا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ سوفٹوئر کے اوپر کرتے ہیں تو وہ تو ایزی ہوتا ہے کچھ پوائنٹ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں shape but on the whole document کبھی بھی کسی بھی سوفٹوئر پہ reshape نہ کریں ٹھیک ہے کچھ پوائنٹ کر لیں کچھ sentence کر لیں یہ ہے آپ کے سامنے ایک ایزی سلوشن جو میں نے بی اے ایمون میٹرک لیول سٹوڈنٹ کے دیا بی اے اور میٹرک لیول سٹوڈنٹ جن کے بکس نہیں آئی مجھے ہینڈ ریٹن مجھے اور تمام جتنے بھی ڈیچر ان کو بھیج سکتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کے بکس نہیں ملی ہوئیں ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کا بی ایس ایمیس یا ایمفل لیول کے سٹوڈنٹ سنس کو کائنڈلی کائنڈلی آوائیڈ پلیجر پلیجر آوائیڈ کرنے سب سے بہترین طریقہ جو میں آپ بتا رہی ہی ہے کہ آپ سمپلی جو آپ کی کوششن ہیں ان کو بے شک کہیں سے بھی گوگل سے سرچ کریں اٹھا لیں اور پیسٹ کریں بٹ سیکنڈلی آپ اس لائن کو پڑھیں اس پیراگراف کو پڑھیں اور جتنا ایزی جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کائنڈلی اس کو ایزی ورڈنگ میں لکھ کے بیج کوئی تیچر آپ کو کم مارکس نہیں دے گا گرامیٹیکل ایررز ہوں گے کوئی ایشو نہیں ہے سیمپل ورڈنگ میں آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینا ہے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ری شیپ کریں تو کائنڈلی ری شیپ کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھئے گا کہ واقعی میں اس پیراگراف کا مطلب ہوئی ہے آپ ویو میں جائیں آپ اس کو کیا کریں کہ سیکنڈ جو آپ کی فائل ہے آپ اس کو بھی اوپن کر لیں یہ فائل ایک ہے اس کو آپ سائد پہ رکھیں اور جو آپ کی مین فائل ہے اس کو اپنے سامنے اوپن کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے جہاں سے کوپی کیا ہے یا جو مین ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کیا لکھا مین گسٹ آف سٹوری ہے وہ سامنے آ رہی ہے نہیں اگر نہیں آ رہی تو کینلی آپ لوگ یہ جو ٹرکس ہیں یا یوز نہ کریں ٹھیک ہے اوپس ہو کہ سب لوگوں کے ایشوز جو ہیں ریزول ہو چکی ہوں کہ اگر تین باتیں میں نے یہاں بہت زور دیکھ آپ لوگوں کو سمجھانے کوشش کی ہے جو میٹرک لیول یا انٹر لیول یا پھر بی لیول سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں سے کوپی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ساری چیزیں کوپی نہ کریں بیچ میں خود سے بھی کچھ ایڈ کریں ان لوگوں کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے لیکن جن لوگوں کا پلیجر ازم چیک ہونا ہے سوفٹ ویر کے اوپر تو انسان کچھ چیزیں چھوڑ بھی دیں لیکن پلیجر ازم کے جو سوفٹ ویر ہیں وہ نہیں چھوڑتے کہ آپ نے کہاں سے کوپی کیا تو آپ اگر کچھ پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں کچھ پیڈ بھی ہیں کچھ سوفٹ ویر پیڈ بھی ہیں ری رائٹنگ کے سوفٹ ویر پیڈ بھی ہیں اس اگر کئی ایسے ٹول ہیں جو پیڈ ہیں تو اگر پیڈ یوز کرتے ہیں تو کوئی اشو نہیں ہے لیکن جو فری ٹول ہیں وہ چینج کرتے ہیں لیکن ہے کہ آپ نے مین ڈاکومنٹ سامنے رکھنا ہے جو آپ نے چینج کیا وہ ڈاکومنٹ سامنے رکھیں اس کو پڑھیں دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں آپ اس کو کائنلی دوبارہ سے ری رائٹ کر لیں ٹھیک ہے ایزی وی ہے اور کوشش کریں آوائی کریں مستیک اور جنوین چیز جو ہے اپنی ٹیچرز کو بیجیں ٹیچرز ٹیچرز